بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی وڈیو میں آنکھوں کی صحت سے متعلق کچھ بہت ہی ضروری معلومات میں آپ کو دینا چاہوں گا دراصل ہوا یوں کہ میرے ایک عزیز دوست نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا جیسے ہی موسم سرما آتا ہے سردی میں جیسے جیسے شدت بڑھتی جاتی ہے تو میری آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اتنا زیادہ پانی بہتا ہے کہ مجھے دیکھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور وہ کہنے لگا کہ اس کے لیے میں سالوں سے یعنی ہر سال مجھے موسم سرما میں یہ پریشانی بنتی ہے میں اس کے لیے بہت سی چیزیں استعمال کر چکا ہوں لیکن فائدہ نہیں پا رہا تو کیونکہ یہ ایک بہت ہی سنسیٹیو ایشو ہے آنکھوں کے کسی بھی مسئلے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اسے سرف نظر نہیں کیا جا سکتا آپ اندازہ کریں کہ دوہزار دس کا ایک سروے بتاتا ہے صرف ایک سال میں ورڈ وائیڈ پانچ لاکھ نئے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں بلائنڈنس کے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنکھوں کی صحت سے متعلق ہمیں کتنا حساس رہنے کی ضرورت ہے تو میں نے سوچا کہ کیونکہ آنکھوں کی صحت ایک بہت ہی سنسیٹیو معاملہ ہے اور لوگوں کو بھی اس معاملے میں پریشانی ہو سکتی ہے تو مجھے اس بارے میں عمومی آگاہی دے دینی چاہیے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے آپ کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے یا آپ اس ویڈیو پیغام کو ایسے کسی فرد تک پہنچا سکتے ہیں جو اس پریشانی کا شکار ہو اور اسے فائدہ پہنچ جائے اور آپ اسے فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بان جائیں تو مقتصر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ موسم سرما کے اندر یہ جو آنکھوں سے پانی بہنے کی شکایت پیدا ہوتی ہے عارضہ لاہی کو ہوتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ویسے تو اس کی وجہات کی ایک لمبی فہری ستا ہے لیکن جو ایک میجر ریزن میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر خوشکی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ سردی کے موسم کے اندر فضاء کے اندر خوشکی ہوتی ہے اس سے ہماری آنکھوں کے اندر خوشکی پیدا ہو جاتی ہے اب خوشکی پیدا ہوتی ہے تو یہ پانی کہاں سے آتا ہے پھر یہ دراصل جو سیلف ڈیفنس میکنیزم ہے بوڈی کا جو دفاعی نظام ہے خودکار دفاعی نظام یہ رد عمل کے طور پر آنکھوں میں بہت زیادہ پانی پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ آنکھوں کے ہمارے پردے بہت حساس ہوتے ہیں جلد بہت حساس ہوتی ہے ان احشاکوں ان غشاؤں کو نقصان نہ پہنچے ضرر نہ پہنچے خوشکی کے ساتھ ہمارا دفاعی نظام پھر پانی پیدا کرتا ہے اس سے ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمیں جتنا پانی درکار ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ پانی پیدا ہونا لگتا ہے آنکھوں میں بہت زیادہ پانی بہنے لگ جاتا ہے اب اگر یہ پانی دیر تک بہتا رہے بہت زیادہ پانی بہتا رہے تو اس سے آئی سائٹ پر برا اثر پڑتا ہے آنکھوں کی قوت بسارت کمسور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے اچھا علاج کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں پہلے ایک اور باریک نقطہ آپ کو ذہن نشین کرنا ہے کہ موسم سرما میں جس طرح آنکھوں کے اندر خوشکی پیدا ہوتی ہے اس خوشکی کے پیدا ہونے میں جس طرح فضاء کا کردار ہے آبو ہوا کا کردار ہے ویٹامین اے کی کمی کا بھی اتنا ہی کردار ہے جب بدن کے اندر ویٹامین اے کی کمی ہو جاتی ہے ویٹامین اے ڈیفیشنسی سے بھی آنکھوں میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے آنکھوں کی صحت کا ویٹامین اے پر دارومدار بڑی ہاتھ تک تو جیسے ہی بدن میں ویٹامین ایک ہی کمی ہوتی ہے آنکھوں میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے آنکھوں میں جب خوشکی پیدا ہوتی ہے تو ہمارا دفاعی عمل رد عمل کے طور پر آنکھوں میں بہت زیادہ پانی پیدا کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ موٹا موٹا سا آپ نے سمجھ لیا آنکھوں میں پانی پیدا ہونے کی ریزن کو اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اس کے علاج کی تو جہاں تک میرا طریقہ کار ہے میں ہمیشہ غزائی علاج کو ہی درجی دیتا ہوں جتنا ممکن ہو سکے ہمیں اپنی غزائی روٹین کو منس کرنا چاہیے غزا کے اندر کوئی مناسب تبدیلی کرنی چاہیے ہمیں اپنی غزا میں ایسی چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے جو ہمارے بدن کی غزائی ضرورت کو پورا کریں دوا ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں غزا سے مقصود حاصل نہیں ہوتا مطلوب حاصل نہیں ہوتا تو ویٹامین اے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گرین ویجی ٹیبلز بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں جو سبس رانگ کی سبزیاں ہیں اس میں کھیرا کریلا اور پودینہ سبس دنیاں کوئی بھی چیز جو ہمیں سبس فارم میں ملتی ہے نیچرل سبس چیزوں کے اندر وافر مقدار میں سبس جو قدرتی چیزیں ہیں سبسیوں کی شکل میں ان میں وافر مقدار میں ویٹامین اے پایا جاتا ہے تو اگر آپ کو آنکھوں سے پانی بہنے کی پریشانی کا سامنا ہے آپ کو خوب ساری سبس رانگ کی سبزیوں کا استعمال کرنا ہے اسے ویٹامین اے ڈیفیشنسی کلیر ہوگی ویٹامین اے کی کمی پوری ہوگی آنکھوں کے اندر نیچرل جو ان کی رتوبت ہے وہ بحال ہوگی تو آنکھوں سے پانی بہنہ بند ہو جائے گا اور دوسرا ویٹامین اے کا جو بہت میچر سورس ہے ہمارے پاس بہت بڑا سورس ہے وہ ہے گاجر گاجر کو اللہ رب العزت نے ویٹامین اے سے بھار دیا یہ ویٹامین اے کا خزانہ ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلا جاؤں کہ استاد محترم رفیق شاہین صاحب مجنی بیت الحکمت لاہور جب میں ان کی تربیت میں رہا تو یرکان کے ہر پیشنٹ کو وہ گاجر کا مربع ضرور ریکمٹ کرتے تھے میں نے ان سے ایک مردبہ پوچھا کہ استاد جی آپ گاجر کا مربع اتنی تاقید سے ہر کسی کو کیوں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں کیروٹین بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے گاجر کے اندر جو کیروٹین ہے وہ جگر کے فیل کی اصلاح کرتی ہے جگر کی خرابیوں کو ختم کرتی ہے اور بائل جو باڈی کے اندر بہت زیادہ سفرا بڑا ہوا ہے اس کی مقدار کو ریگولیٹ کرتی ہے تو میں جب گاجر پہ سٹیڈی کر رہا تھا کیروٹین کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو بہت ہی دلچسپ بات میرے سامنے آئی کہ کیروٹین کا جب استحالہ ہوتا ہے ڈائیجیسٹف سسٹم سے یہ گزرتی ہے آنتوں کے اندر اس کی بانڈنگ جب کیروٹین کی ٹوٹتی ہے یہ ڈائیجیسٹن سے گزرتی ہے تو اس سے بھی ویٹامین اے پیدا ہوتا ہے یعنی ایک تو گاجر خود ویٹامین اے سے برپور ہے جو کہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور دوسرا گاجر کے اندر جو کیروٹین پائی جاتی ہے جو جگر کے فیل کی اصلاح کرتی ہے وہ بھی جب ٹوٹتی ہے حضموں جذب کے عمل سے گزرتی ہے تو اس سے بھی وافر مقدار میں ویٹامین اے پیدا ہوتا ہے جو کہ آنکھوں کے نقائص کو ختم کرتا ہے ابھی میں گاجر کے دیگر فوائد کی طرف نہیں بڑھ رہا کہ گاجر جو ہے پھیپڑوں کے لیے منفیس بلگم کی خاصیت رکھتی ہے گردوں پر مدیر بول اثرات مرتب کرتی ہے مکوی ہے پورے بدن کو طاقت دیتی ہے گرم تر گاجر کا مزاج ہے اور یہ تمام آزائر عیسیٰ کو یعنی دل کو دماغ کو اور جگر کو بہت زیادہ طاقت بخشتی ہے جو لوگ دبلے پن کا شکار ہے ان کے بدن کو فربہ کرتی ہے گاجر میں وافر مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے جو کہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اس میں فاس فورس پایا جاتا ہے اس میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کی کمزوری کو ختم کرتا ہے ابھی میں اس کے دیگر فوائد جو کہ ایک لمبی فہریست ہے اس کی طرف نہیں بڑھ رہا ہم فوکس کر رہے ہیں اپنے ٹوپک کو کہ گاجر کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی خصوصیات رکھ دی ہیں کہ یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر دی ہے اب اگر خلاصے کی طرف ہم آئیں تو آپ آنکھوں سے پانی بہنے سے اگر پریشان ہیں آپ کو خوب ساری گاجر استعمال کرنی ہے سبز رانگ کی سبزیاں استعمال کرنی ہیں اور دوسرے نمبر پر گاجر کسی بھی فارم میں ہو اس کا مربع ہو اس کا حلوہ ہو گاجر کچھی کھائیں آپ گاجر کا سلاد استعمال کریں گاجر کا اچار استعمال کریں کسی بھی فارم میں زیادہ سے زیادہ گاجر استعمال کرنی ہے اور مزید خوشکی کے غلبے کو توڑنے کے لیے بدن کے اندر مناسب رتوبات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ گاجر کا مربع دودھ کے ساتھ استعمال کریں آپ روٹین بنا لیں صبح و ناشتے میں آپ کو مناسب سی گاجر استعمال کرنی ہے گاجر کا مربع استعمال کرنا ہے اور ساتھ آپ کو دودھ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ وافر مقدار میں گاجر کا استعمال کرنا شروع گائے دیں گے آپ کی آنکھوں کی صحت بہال ہو جائے گی آئی سائٹ بھی امپروو ہوگی اور جو واتری آئیس کا پرابلم ہے آنکھوں سے پانی بہنے کا پرابلم ہے وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو اسے ضرور دوسروں دکھ بھی پہنچائیے دوسروں کو نفع پہنچانے کا ذریعہ بنیے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی مفید ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن ضرور مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ